آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ ورک تھڑی تھرے راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو لمبی لمبی رومچوچی گھاٹوں کی بیچ اشتیت ایک گھومنے کا ایسا اسطحان جو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں اتنا عدبوت لگتا ہے کہ کوئی بھی اس سے آسانی سے پرابہت ہو جائے من موہ لینے والا وہ نظارہ آج بھی میری رنگوں میں بسا ہے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس عدبوت نظارے کے بیچوں بیچ پرکتی کا ایک ایسا کہر بھی ہے جو اپنی خوف کی آندھی سے بڑے بزرگ لوگوں کو بھی ہلا کر رکھتے چاہے آپ میں کتنا بھی انوباب ہو آپ کتنی بھی پیرا نورمل ایکٹیوٹی کے بارے میں جانتے ہو وہ چیزیں آپ کو کبھی بھی سامانے نہیں چھوڑتے پرکتی کی سیما سے کچھ ایسے کہر بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو سدرسن جگہ کو بھی بری طرح خوفناک بنا دیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں میرے ساتھ گھٹی ایک بہن ایک اور ٹراؤنی گھٹنا کے بارے میں نریس پاہر کی گھاٹیوں کے بیچوں بیچے ستھیت ایک ایسا اسطحان جس کے دونوں طرف جھیل بنائی گئی ہے یہ نظرہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہر کسی کا من بھیل جائے میں اپنے دوست کے ساتھ وہاں گھومنے گیا تھا اور وہاں پر جانے کا سجا ہوگی میرے دوست کا ہی تھا اس کا ماننا تھا کہ اس جگہ میں کچھ ایسے ریسپی دفنائے گئے ہیں جو واقعے عدبت ہوتے ہیں ساتھی کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جسے دیکھ کر انسان وہیں پر رکنے کا من بنا لے اپنے دوست سے اس جگہ کی اتنی پرسنسہ سننے کے بعد ہم دونوں چل پڑے گھومنے کے لیے ہمارے پاس میری گاڑی تھی جو میرے پاپا نے مجھے برثتے پر گفٹ کی تھی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاپا ممبئی کے اندر ایک بڑے بیزنس مین ہے ان کا کام اتنا زیادہ ہے کہ انہیں ٹھیک سے گھر میں رکنے تک وقت نہیں ملتا سورج ڈھل چکا تھا شوری کی روشنی اب لگ بگ ختم ہو چکی تھی اندر اپنی کالی کالی پرچھائیں کے ساتھ آسمان میں چھانے لگا اور ہلکی ہلکی تاروں کی روشنی بھی اب چھائی ہوئی تھی ایک طرف ان پہاڑوں سے گھراب وہ اسطحان اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ اسی وقت میں اور میرا دوست دونوں فوٹو کلک کرنے لگے تب تک ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں اب دیر رات ہو چکی ہے دھرے دھرے اندر اپنی کالی کالی چھاؤں کے ساتھ آسمان میں چھا چکا تھا آج اندری رات تھی اور چاند کی روشنی بھی آسمان سے گائب تھے حالانکہ تارے بھی ٹمٹماتے ہوئے نظر آ رہے تھے تاروں سے جگمہ آتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر یہ پتہ لگانا بہت آسان تھا کہ آج آسمان کے کالے بادلوں کا ان میں گانے سنت ہوئے اپنے دوست کی فوٹو کلک کرنے لگا میرا دوست جس کا نام رجنیس تھا وہ مجھے ہلکی سی آواز میں بولا اب ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے اور اتنی رات کو اس گھاٹی کے اندر پہنچنا لوگوں کے دوارے تو بہت کترناک مانا جاتا ہے اس سمیں میں یوہ پیڑی سے گزر رہا تھا تو بھوتوں پر بسواز کرنا مجھے کہاں بھاتا میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑتے ہو کہا تو چنتہ مت کر لوگوں کا دماغ بچ درانے کے لئے ہوتا ہے اور اصل میں جو چیزیں ڈر اور خوف کا شروع ہوتی ہیں وہ صرف ایک اندر وزواز ہے اور اتنا کہہ کر میں نے اپنے دوست کو تھوڑا بہت اتصاہت کر دیا پھر ہم دونوں ان گھاٹیوں کے پیچ اس راستے کو چیرتوے آگے بڑھنے لگے گرمیوں کا موسم چل رہا تھا بارس کے آنے کی سمبھاونا بھی لگا تر بنی ہی رہتی تھی جس پجے سے ہمیں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ہم بھاری بھرکم پر اس کے چپیٹ میں نہ آ جائیں کیونکہ وہ پورا علاقہ پہاڑیوں سے بھرا پڑا تھا اب بھی ہم اس ستان تک پہنچنے سے قریب 21 کلومیٹر دور تھے کہ تب ہی ہمیں اپنی گاڑی روکنی پڑی کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ایک کام وہاں سے جلدی نہیں لوٹ پائیں گے اور ہمیں یہاں پر ایک آخری ڈھاوا بھی دکھا اور اس ڈھاوا کو دیکھتے ہی میں نے تھوڑا سامان کھرید لیا تاکہ میں کھاتے کھاتے آگے بڑھ سکوں ابھی میں اس ڈھاوا والے سے تھوڑا بہت سامان کھریدی رہا تھا کہ وہ دکاندر مجھے بول پڑا باہر ساب آپ کہیں اس گھاٹی میں تو نہیں جا رہے ہیں جہاں پر لوگ گھومنے جاتے ہیں تو میں نے اس کی بات پر ہامی بھرے لیکن اس کے بعد وہ دکاندر بولنے لگا کہ وہ جگہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اگر آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو ساب دھان کے ساتھ جائیں کیونکہ کوئی جیسے انوکھی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں جن سے سامنا کر پانا ایک نارمل انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی اس دکاندر کی باتوں نے ایک پل کی خاطر تو مجھے بھی بچ لصہ کر دیا تھا لیکن پھر میں نے اس کو اگنور کر دیا اور اس کے بعد میں اور میرا دوست وہاں سے آگے چل دیئے ہمارے پاس کھانی کو تو سارا سامان تھا لیکن دوسری طرف اس اندھیری رات کے بیج وہ جگہ بڑی ہی ویران لگ رہی تھی میں اپنے دوست کے ساتھ اپنی گھاڑی کو اس جگہ کے اندر گھساتا رہا اور بس کچھ پل کے بعد ہم اس اپرتیم ستھان پر پہنچ گئے جو دکھنے میں بڑا ہی شاندال لگ رہا تھا اس گھاٹی کے چاروں طرف بھاڑوں کی اونچائی بہت زیادہ تھی لیکن خاص کر اس گھاٹی کی سوندرتا ہی اس کے اوپر نکھار چڑھاتی تھی مجھے تھوڑا تھوڑا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بات بلکل ست ہے کہ اس جگہ کے انترگت کچھ تو عجیب ہے ایک تو یہاں آنے کے بعد مجھے کسی بھی دوسری انسان کے حلچل محسوس نہیں ہوئی اور دوسری طرف میں بھی کچھ عجیبی محسوس کر رہا تھا اب بھی میری گھاڑی ان پہاڑوں کے بیچوں بیچے ایک چھوٹے سے گھڑی کے اندر کھڑی تھی حالانکہ وہ گہرا گھڑا ویسے تو بہت بڑا تھا لیکن ان پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا پہلے تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سانت کیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا ایک تو رات میں یہاں آ کر ہم نے بڑی گلتی کر دی تھی کیونکہ یہاں کا واتاورن ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن جیسا کہ مجھے گیاد ہوا تھا کہ یہاں کچھ ایسی سکتیں آواز کرتی ہیں جن کا خوف صرف ان کے نام سے ہی جلگتا ہے اور وہ انسانوں کو مارنے کی بھوکی ہیں تب ہی میں اپنے پرید دوست رجنس کے ساتھ بھوت پرید کا مجاک اڑھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور بگل میں رکھی کولڈرنگ اٹھا کر اسے پینے لگے ہم دونوں آرام سے کولڈرنگ پی ہی رہے تھے کہ میرا دوست چلاتے ہو بولا ارے ارے وہ دیکھو تمہیں بھی وہاں پر کچھ دکھ رہا ہے کیا جب میری نجر اس انگلی کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی مجھے کافی زیادہ حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ جب میں گاڑی سے نیچے اترا تھا تو اس سمیح میں نیچے کی طرف کوئی بھی نہیں دکھا کچھ دیر تک تمہیں اسی بارے میں سوچتا رہا اور اس کے بعد میرا دوست کے نظر دوسری طرف ہو گئی اور اب دوسری پہاڑی پر بھی کوئی نظر آنے لگا مجھے تھوڑا تھوڑا احساس ہوا اصل میں یہاں پر کوئی تو پیرانورمل ایکٹیوٹی ہے جو اپنا آکروز بیہا کر رہی ہے اور یہاں سے بچنے کا ایک ماتر راستہ تھا کہ ہمیں گاڑی لے کر ترنتی نکلنا ہوگا رجنیس کے کہے انوصار اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلی بار میں میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور اس بار میں اپنی گاڑی کو لے کر اس درابنی گھاٹی سے کافی دھول لے گیا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو میری گاڑی کے اندر لوگوں کی ترپڑی مچ ہوئی ہے اور میری گاڑی سواریوں سے لدالت بھری ہوئی ہے گاڑی کے اوپر کچھ نظر آ رہا تھا اور میں اپنی گاڑی کے ایکسیلیٹر کو بار بار دباتا رہا لیکن تھوڑا سا آگے کھسکنے کے بعد گاڑی ایک دم سے بند پڑ گئی ایسا لگ رہا تھا مانو گاڑی اوورلوڈ ہو چکی ہے لیکن مجھے تو گیاتی نہیں تھا کہ صرف دو لوگ کے بجن سے گاڑی اوورلوڈ بھی ہو جاتی ہے اس وقت مجھے بڑا زور کا گصہ آ رہا تھا لہٰذا جب میں اپنی گاڑی سے نیچے اتر گیا اور اپنی گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد میری نظر گاڑی کی چھت پر گئی تو سافید کلر کے کپڑے پہنے ایک لمبا چوڑا آدمی جو اپنی سکتی سے گاڑی کو دوا کر کھڑا تھا مجھے زور کا گصہ آیا اور میں نے اس آدمی کو نیچے اترنے کو کہا اس وقت میں بھول چکا تھا کہ ایک نورمل انسان اپنی توجہ طاقت سے گاڑی کو کیسے روک سکتا ہے لیکن جب اس آدمی نے اپنے سریر کے آکرتی کو بڑا کرنا شروع کر دیا تب جا کر میرے پیرو کے نیچے زمینی کسک گئی میرے سریر کے رونگٹے ایک تم سے کھڑے ہونے لگی تھے اور اس کے بعد وہ آدمی جلد ہی میری چنوٹی کو سکار کرتے ہوئے گاڑی سے نیچے کود گیا گاڑی سے نیچے کودتے ہی مٹی ادھر سے ادھر اتل پتل ہونے لگی کیونکہ اس آدمی کے اندر کچھ ایسی آساماننے سکتیاں تھی جو کسی بری سکتی میں پائی جاتی ہیں ایک دوست کا وہ لمبا چوڑا سرے اور اوپر سے مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا یہی سب سوستے سوستے اب اس کے قدم میرے ہی طرح بڑھنے لگے اور گھاٹیوں کے بیچ میں اچانے کی لوگوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی سب کچھ ایک دم سے بدل گیا کوئی بہت زور جو سے چیک رہا تھا تو کسی کے موہ سے صرف بچاؤ بچاؤ کی آواز آ رہی تھی یعنی کہ اب جلدی ہی میں ان لوگوں کی طرح موت کے دوار کو کھٹ کھٹ آ کر سمادھی لینے والا تھا ان لوگوں کی رونے اور چلانے کے آواز نے مجھے بھی دہست میں ڈال دیا لیکن اس میں میں نے تھوڑے ہمت جھٹائی اور اپنے دوست رجنیس کے ساتھ گاڑی کے اندر گھس گیا دوستو کبھی کبھی ہم ان باتوں کو ناکار دیتے ہیں جو اصلیت کا ایک نظارہ بھی ہوتا ہے لیکن ہماری ایک بڑی گلتے ہمیں موت کے دوار تک پہنچا سکتی تھی کیونکہ اب ہم ایک ایسے ستان پر تھے جہاں سے صرف یم لوگ کے دروازے کھلتے تھے اور ہم کبھی بھی ان دروازوں کے اندر دستک دے سکتے تھے ہماری گاڑی کے سامنے مجھے ایک اور وسال سا راکچس دکھا کالے کالے پڑے اس جیو کی سکتیاں دیکھنے میں کافی جادہ لگ رہی تھی اور دیکھنے میں یہ بڑا ہی وسال اور کرودت راکچس لگ رہا تھا اس نے ایک تہار سے سب کچھ بھنگ کر دیا ادھر رجنیس بھی ایک دم سے اچھل پڑا اسے بھی بہتٹا لگ رہا تھا اور گاڑی کے اندر آنمان جی کی ایک مورتی اوش لگی ہوئی تھی جس کے کارن ہم سبھی ابھی تک سورکچت تھے من مہ لینے والی اس مورتی نے ابھی تک ہم دونوں کی جان بچائے رکی تھی لیکن اگر ہم یہاں سے نہیں نکل پائے تو پھر ہماری موت کے تروازے بھی جلدی ہی ہمیں بلاوہ دے سکتے تھے لیکن ہم دونوں نے اپنی گاڑی سے نیچے اترنے کی گھنونی حرکت کو انجام نہیں دیا کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا کہ اگر میں نے گاڑی سے نیچے اترنے کی ہماکت کی تو میری موت کے دروازے جلدی مجھے دستک دینے پر مجبور کر دیں گے لہٰذا لگ بگ ایک رات لگاتا ہم بند گاڑی کے اندر بیٹے رہے اور تب جا کر ہماری جان بچ پائے دوستو اس لئے کہتے ہیں ہم اپنے سے بڑوں کا سممان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو بھی آدھر پوروک اپنا لینا چاہیے ورنہ ہم کبھی بھی سنکٹ میں پڑ سکتے ہیں تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی and take care